بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورس امید کرتا ہوں بلو خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی سپیشلی یہ میری ویڈیو ان ویورس کے لیے جنہوں نے گھر کے اپنے گھر میں اپنے گارڈن میں چاند پود لگایا ہوتے ہیں ایزے پوڈ میں لگایا ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے پود لگایا ہوتے ہیں کیونکہ ایسے پودے جو آپ لوگ کمرشل سطح پر لگاتے ہیں ان کے لیے ایک نیچرل ان کے لیے ایک بقیدہ پلان ہوتا ہے کہ آپ نے فرٹی لائزر کسی صاحب سے دینی ہے کس طرح آپ لوگ اس کے اوپر کیمیکل فرٹی لائزر کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر جو آپ لوگ پیسٹو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کونسا کیمیکل استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو پودے ہیں پھل در پودے ہیں ان کا سائز اچھا نہیں بنتا فرود کا سائز بلکل چھوٹا رہ جاتا ہے پھل پودے کے اوپر پھول آتے ہیں پھول گیر جاتے ہیں پودا اچھی گروت نہیں کرتا تو ان سب چیزوں کے لیے پھر پودے کے اوپر پیسٹ اٹیک آ جاتا ہے سب چیزوں کے لیے صرف آپ لوگ کو ایک ہی چیز بتاؤں گا اور اس کے بارے میں ابھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس سے کیسے کیسے آپ لوگ ان تمام چیزوں سے چھٹکا رہایا پھر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں جی ہمیں بات کر رہا ہوں سرسوں کے کھلی میں جو ہمارا مستڈ ہوتا ہے سرسوں ہوتا ہے جس طرح ہم اس کا آئل استعمال کر لیتے ہیں آئل نکال لیتے ہیں جو باقی ویسٹ بجتا ہے جس طرح ہم لوگ سرسوں کے کھلی کہتے ہیں تو اس کا آپ لوگ استعمال کر کر یہ تمام کام کر سکتے ہیں کیونکہ سرسوں کی خلی میں اس میں ریچ اماؤنٹ آف جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ نیٹروجن فاس فورس اور پوٹاشیم اس کے علاوہ اس میں میکرو نیوٹرنٹس مین کے چھوٹی چھوٹی مقدار میں دوسرے بھی سب نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو کہ پودو کی گروت اور پودو کو جو اس کے پر پھل لگا ہوتا ہے اس کی گروت کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں تو چند ایک آپ کو اس کی مزید چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ایک سرسوں کی خلی میں ایسا کیا کا موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کیچن گارڈنگ میں مین کے آرگینک گارڈنگ میں بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بہت اچھا ایک سائل کنڈیشنر ہے اگر آپ لوگ اس کو بلکل پیس دیتی ہیں بلکل اس کو پاورڈر بنا لیتی ہیں اور اپنی جب بھی کوئی بھی آپ لوگ پرانٹیشن کر رہے ہوتے ہیں پھر سیل لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ لوگ مٹی میں اس کو مکس کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا بہت اچھا سائل کنڈیشنر ہوتا ہے مین کے مٹی کو بہت گھربرا رکھتا ہے اور اس میں اس کو مختلف قسم کی نیوٹنس بھی دیتا رہتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو آرگینک فرٹیلائزر کا بھی کام کار رہا ہوتا ہے اگر آپ نے پودر لگایا ہوگا ہے اس کے پر پھول گر رہے ہیں یا پھر پھال کا سائز اچھا نہیں بان رہا تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی برتر میں سرسوں کے کھلی ڈال لینا ہے اس میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے اس کو اچھا طرح مکس کر لینا ہے کچھ گھنٹے کے لیے رکھ لینا ہے اس کے بعد پودر کی ایج کے حساب سے پودر کی ہائٹ کے حساب سے اس میں آپ نے پانی یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا پانی لگائیں گے تو آپ کے تمام یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ پیسٹ کنٹرول کا بہت اچھا طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ کیونکہ یہ ایک انٹری فنگل ہے اگر اس کو آپ لوگ پانی میں مکس کرتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی جو سمیل ہوتی ہے وہ اچھی سمیل سا نہیں ہوتی تو یہ جو ہے جتنے بھی یہ پیسٹ آتی ہیں تو اس سے بھی اس کو بھگانے کے لیے بھی اس کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے تو اب چوتھے نمبر پر یہ مختلف قسم کی بیماری ہوتی ہیں کیونکہ انٹری فنگل ہے جیسے پودری ملڈی ہوگی ایسی بیماریوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے ورمی کمپوسٹنگ کا بہت اچھا یہ کام کرتا ہے اس کے بعد یہ سیڈ ٹریٹمنٹ کا بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے سیڈ ٹریٹمنٹ سے مراد کہ کچھ بیماریوں ایسے ہوتی ہیں جو کہ سیڈ سے پھیلتی ہیں جیسے کہ فنگس ویرا ہوگی تو اگر آپ لوگ اس کو پانی بھگو رکھتے ہیں اس میں سیڈ ڈبو دیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے تو جو سیڈ میں بیماریوں ہوگی مختلے قسم کی جیسے کہ فنگس ہوگی تو ایسی تمام بیماریوں کو یہ کور کر لیتا ہے جو کہ فنگل سے پھیلنے والی بیماریوں ہوتی ہیں یعنی کہ آپ لوگ صرف سرسوں کے کھلی کا استعمال کر کر سپیشل جو آپ نے اپنے گھر پر پہتے لگایا ہوتے ہیں تمام کو مختلے قسم کی بیماریوں سے اس کا جو فرٹیلائزر بھی دیا سکتے ہیں پیس سے بھی اس کو جان چھوڑا سکتے ہیں ڈیجیز سے بھی اس کی جان چھوڑا سکتے ہیں اور اپنی زمین کو بھی سائل کیوں بھی اچھی طریقے سے حال آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنی زمین کو بھی اچھی طرح یا آپ لوگ طاقت پر بنا سکتے ہیں تو اگر اس ویڈیو سے لیٹڈ آپ کو کوئی بھی سوال ہے سرسوں کے کھلی کے بارے میں میرے یہ جو پلان ہے یہ صرف آرگینک کے طور پر ہے اگر آپ نے کمرشل سطح پر بنایا ہے تو آپ کو پھر پلان کے ساتھ چلنا پڑے گا شکریہ